ایگل کو اسمان کا راجہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی نظریں اتنی تیز ہوتی ہیں کہ کوئی بھی شکار اس کی نظروں سے بچ نہیں سکتا اور اس کی حملہ کرنے کی رفتار اتنی تیز ہوتی ہے کہ شکار کو کچھ بھی سمجھنے کا موقع نہیں مل پاتا اور اگر ایسے میں اس کی لڑائی خونخ اور پکشی گت سے ہو جائے تو ان میں سے جیت کس کی ہوگی کیونکہ دونوں ہی پکشی آس پان کے سب سے خطرناک شکاریوں میں آتے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایگل کی دوستو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ایگل ایک شکاری پکشی ہے جو اپنی تیزی اور اچانک حملے کے لیے جانا جاتا ہے اس کی طاقت اور مضبوطی کی بات کی جائے تو اس بات کا اندازہ آپ اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ یہ اپنے وزن سے چار گناہ وزنی شکار اٹھا کر اسمان میں اڑ سکتا ہے اور اگر بات کی جائے گد کی تو ان کا آکار ایگل کے بدلے کافی بڑا ہوتا ہے لیکن ان کے چوچ اور پنجے ایگل کے کمپیریزن میں بہت کمزور ہوتے ہیں اور یہ ہمیشہ مرے ہوئے جانور کو ہی کھاتے ہیں جبکہ ایگل اپنے دم پر خود شکار کرتا ہے اور اگر ایگل اور گد کی لڑائی ہوتی ہے تو زیادہ پھرتی مضبوط چونچ اور بہترین ہنٹنگ سکل کے ساتھ جیت ایگل کی ہی ہوگی ویسے آپ کو کیا لگتا ہے ان دونوں میں سے کون جیتے گا کومنٹ کر کے ضرور بتانے اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کرتے جائے گا